مانیو سبھاپت جی دو یوگ وقتاؤں نے اپنی بات کو بڑی قابلیت کے ساتھ رکھا بس سوچ رہا ہوں کہ میں تین اچھے چلیے بساتھ بودھی جی کو بھی جوڑ لیتے ہیں بسے وہ ہماری شرڑی میں ہیں ہم نے دو یوگ جوڑے ہیں میں انہی سمجھ پاناوں کا اپنی چیز کہاں سے شروع کروں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو مہترپور دستاویج جو اس سال کے سب سے مہترپور دستاویج ایک مہمہمہم لاشپتی کا بھاشن دوسرا کینڈری بجٹ دو دیش کے سامنے آئے چناوی بشمہ کری پہ نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ سات راجوں کے چناو ہونے والے ہیں ان چناووں کو بھاچپا جانتی اگر اکیلے لڑے تو شاید ہم نہیں لڑ پائیں گے تو اس سات راجوں کا چناو کہ سات مجھے لگ رہا پارلیمنٹ کے چناو بھی ہوں گے میں نے سوچا تھا بجٹ پہ کچھ چھوٹ ملے گی مہمہم راشپت جی اپنے بھاشن میں کچھ باتوں کو کہیں گے راشپت جی ہمارے اتر پردیش کے ہیں پہلی بار راشپت ہوئے ہم اتر پردیش کے لوگ ویسے بھی راججیتی کے لوگ ہوتے بولنے میں اور کہنے میں کہیں سنکھوچہ نہیں کرتے ہیں ایک ہم بڑی نیراشاہ ہوئے یہ سوچے نہیں تھا کہ آج دیش کو بیچ سمندر میں کھڑا کر دیا جائے یہ سوچے نہیں تھا کہ دیش کا سامنے یہ اس سطح کھڑی ہوگی بجٹ بڑا جور شور سے پیش کیا گیا کسی پر کو کچھ نہیں ملے دم چھلا ہوا میں سرکار سے اتنا اور کہنا چاہوں گا کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی بدنام کیا جا رہا تو ہم راججیتی وقت بدنام کیا جا رہا ہمارا چیر حرن ہو رہا ہے میڈیا ہمارا چیر حرن کر رہی ہے جنتہ کے بیچ ہماری چھوی بڑی خراب بنائی جائے رہی اور رہی صحیح سرکار شیمن ایسا لگتا ہے کہ صرف بھرسٹ جو ہویا پوزیچن کے لوگ جتنا سی بی آئی ای ڈی یا اور جو کاروائی کر رہے ہیں سی بیرودی لوگوں پر اور میرے کال سب سے اماندار لوگ سبتہ پر دوسرے کل آپ کے آپ کے ہی راجج میں ایک ایسے وقت کو مکونتی گوشت کیا گیا جو گھنگور بشتہ چار میں ہٹائے گا میں نے کہا نا گھنگور بشتہ چار میں لیکن چکیو بی جے پی میں اس مارے وہ اماندار ہو گئے یہ چیزیں بند کر دینا چاہیے آئی ایس آئی ایس کے خلاب کبھی کاروائی نہیں کرتا جج جج کے خلاب کبھی کاروائی نہیں کرتا مجھے یاد ہے سپریم کروڑ کے دو ججوں پہ مائلاؤں نے آروپ لگائے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا سب بند ہو گیا اگر کسی نیتہ پہ آروپ لگ گیا ہوتا تو آٹومیٹک کیس پر نیتہ کو بلا لیا گیا ہوتا ارے یہ مان کے چلیے کہ نیتہ کو چناؤں لڑنا اس کے سامنے کچھ مجبوری ہوتی ہے اگر تھوڑا بیسٹ بھی ہوگا تو چناؤں میں خرج تو کر دے گا چناؤں لڑے گا چناؤں میں خرج کی بینہ پیسے کے کون چناؤں لڑے روی بھائی آپ لڑ لوگ کی بینہ پیسے کے پٹنا میں چناؤں بیہار میں لالو جی سے مقابلہ ہوگا پتا لگے گا یہ آپ کے جو مکنتی واقع ہے ان کا آتا پتا نہیں ملے کار جو بیہار کی حالت ہے تب پتا لگے گا کہ چناؤں میں کس طریقے سے پیسہ خرج ہوتا ہے یہ تو اچھا ہے کہ مطر بھارت کے لوگ اس سے ان کے ساؤت سے بچے ہوئے ہمارے اند کمار جی کے ہاں سے ابھی ساؤت کے ایک راج میں ایمیلے کا چناؤں ہوا ہم نے ان کے پارٹی کے لیڈر سے پوچھا کتنا خرچ ہوا چلیں اسی کروڑ روپے میں نام بھی لے سکتا ہوں کہیے تو آپ میں نے کہا اسی کروڑ کہلے کے پر بوٹ ستائیس سو روپے دیا ہے ہم نے کہا کنڈیٹ نے کیسے بیئر کر لیا کہنا وہ پارٹی اور سرکار ہمارے یہاں بیئر کر دی تامیلارڈ میں ابھی چناؤں ہوا ہے جیتے سجدے جاندر پردیش تامیلارڈ سب کو اس چیز کا جان ہے ابھی ہم اتر بھارت والے بچے ہوئے ہیں اب میں سرکار سے کہوں گا کہ آپ نیتاؤں کو کرے پر کیسے مان کے چلنا ہے کم سے کم اس کو تو بند کریں اور اگر نہیں بند کریں گے تو جگ ہسائی ہم سب کی ہو مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایم پی سیلری اٹھائی تھی ایم پی سیلری چلیے آپ نے ایم پی اس کو پہلی تاریخ سے کچھ دینے کو کہا میں کہوں گا میڈیا والوں کا بھی کوئی مدد کر دیجئے ان کے مالک ان کا بہت شوشن کر رہا ہے ایک قانون ان کے لیے بھی لا دیجئے کم سے کہیں بھی ہمارے ساتھ تو کھڑے ہو جائے دن بار دھوڑتے ہیں ہماروں پڑا شام کو نکل دیے کانٹیکٹ سرویس ان کی چل رہی ہے ان کو بھی سرکشہ دے دیجئے ان کی بھی تنخواہ فکس کر دیجئے ایک ہمارے ایم پی تھے انہوں نے سپیکر سا کچھ اٹھی لگ دی لوگ سبھا کے ایم پی ہیں وہیں تو ہمارے بھتی جے ہی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بڑی یاد درشبہ دیتا ایسا لگ رہا ہندوستان کے ہر ایم پی کا سیوزر لیڈ میں ایکاونٹ ہے ایسا لگتا سرویس بینک میں ہم سب کا ایکاونٹ ہے جو لوگ گولڈن سپون ان دی ماؤت پیدا ہوئے ہیں انہیں گریبوں کی حالت نہیں معلوم آپ ان کو سکھائیے راجلیت میں کتی اتیاط تپرسہ کر کے آدمی آتا ہے پروار کے نام پر تو بہت لوگ جیت جاتے ہیں لیکن جو لوگ جمین سے راجلیت سے جوڑے ہوتے ہیں میں نے ایک وہ بھی اس طرح دیکھی ہے کہ تمام ایمیلے تمام ایم پی چائے کی دکان چلا رہے ہیں اپنے گھر کو سرکشت رکھنے کے لئے ہیں ان کے بعد جمین نے ایک کھیتی کرنے کے لئے ہیں ہمارے ہر دوئے میں ایک 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 ایم پی ان کا بیٹا پتائی کا کام کرتا ہے مزدوری کا کام کرتا ہے اور وہ دو ٹرم ایم پی رہے پاس ٹرم ایمیلے رہے ہیں ان کی حالت بھی تو دیکھ لیے ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ ایکس ایم پی کہ وہ بھی آپ کچھ راحت دے دیجئے وہ زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے ہم سے کہا اے دن تو سب کو ایک سونا ہے پرماننٹ کون ہے ابھی گناہم نے بھی نہیں کہہ رہے تھے پرماننٹسی کوئی مر سمجھئے گا آپ کے راستی ادیق ہو سکتا کلاپی آ جاؤ ہو نہیں سکتا آئی رہے ہیں نیچے کی جو استطح ہے وہ استطح آنے والی ہے کالا دھن اس کے نام پر آپ نے دیش سے ایک دم برستہ چار سمات کر دیا سب دیش آج اسطھیت یہ ہو گئی ہے کہ آج مارکٹ چلے جائیے کھینارٹ پلیس چلے جائیے بڑے بڑے گھر کے لڑکے فٹی پائنٹ پہن رہے ہیں اور فٹی سکٹ پہن رہے ہیں وہ ایک فٹی سٹی شیٹ پہن رہے ہیں اب اگر ان کی آلت ہوگی تو گریب ہوگی کیا آلت ہوگی ایک جمعانے میں فٹی پائنٹ برتن والے لے جاتے تھا وہ فٹی پائنٹ تو اگر ہمارے دیش کی آلت یہ ہو گئی کہ بڑے بڑے گھر کے لڑکے فٹی پائنٹ پہنڈے لگے جائیتا بول دیجئے کچھ آپ نے خریدی دلی میں تین دن سے بجانے بند ہیں سیلنگ کے بیرود ہوئے آپ پارٹی والے بیٹھے ہوئے سنجی بھائی اور دونوں گپنا جی ایک لگ رہا کہ آپ اس میں بس آپ ان پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جی وال جی پہ وہ آپ پہ آروپ لگا رہے ہیں راحت کیا مل لیں آپ نے ماسٹر پلان ملایا ماسٹر پلان سے ایک مہینے بعد کچھ راحت ملے گی تب تک دلی کا بجار برواد ہو جائے گا بیپاری کیا کرے گا اگر کٹورا اس کے ہاتھوں پکڑانے کے آپ کی یوزنہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا مجھے یاد ہے پچھلے سطر میں سنسدی کارمنٹی جی آئے تھے کہنا کہ نرے جی بل کو جب ابھی پاس کرا دیجئے نہیں تو دلی میں سپریم کورٹ کا آدیش لاغو ہو جائے گا ہم لوگوں نے سمجھا کہ بل پاس کرا دیا تو دلی ٹھیک ہو گئی لیکن آج اگر یہ سمسطر تو آپ اس کا سمازان ترنت کیوں نہیں کرتے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجئے کہ دیش میں کسی کیلئے مجبوری ہوتی ہے جو آرست والے پچار کرتے ہیں کہ موڈی کا بکلپ کیا تو ایک دمانے میں نہرون جی کا بھی بکلپ کوئی نہیں تھا اندرہ جی کا بھی بکلپ کوئی نہیں تھا اور راجی بہندی جی کا بھی بکلپ کوئی نہیں تھا لیکن اس دیش پر بکلپ بنے یہ جنتہ بناتی اس دیش کا بکلپ اگرہ فہمی نکال دیجئے کہ آپ کی سنگٹر کی وجہ سے آپ کو ووٹ بھی لے میڈیا اور ان کی دیش یہ امبیکار جی ویٹھی یہ سوچنا پرسانہ منتری تھی میں نے سنٹرلال میں ان سے کہا کہ امبیکار جی یہ میڈیا آپ کے خلاف کیا کیا پچار کر رہا آپ منتری ہیں آپ اس کو روکیے کہ نہیں میں کیا کر سکتی ہوں میں نے ان سے کہا میری یود کی عددے سے رہی ہیں آپ اسی باتیں گز سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں ایک ہفتہ میں ڈال دیجئے میڈیا والے نے دکھائی دیا ہمارے جو ہم کہیں وہ دکھتے ہوئے آج یہ سرکار نہیں کر رہی ہے جو چاہتی وہ میڈیا لکھ رہا جو چاہتا وہیں میڈیا کہے گا دنوبر میڈیا پرسانسائل کی ایک جوانے میں اتر پردیش میں اگر ایک بلاتکار ہو جاتا تھا یا ایک لوٹ کی گھٹنا ہو جاتی تھی ہماری اکھلیت سرکار کے خلاب اتنا میڈیا چلا تھا کہ لگتا تھا ہندوستان میں حالہ ڈولا آ گیا بھوکم بھا گیا اس کے گاؤں میں حالہ ڈولا جاتے ہیں لیکن آج کیا ہو رہا ہے رو جانہ ہو رہا ہے اتر پردیش میں کیا اس تھی تھے ڈیبلیمنٹ پورا رک گیا اتر پردیش میں فرجی انکاؤنٹر اتر پردیش میں ہو رہا ہے ایک ایک دن میں سائٹی سائٹیز موٹ ہوئے کانون رستہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں کاس گنج میں کھلے آم ترنگا جھنڈے کے نام پر جس طرح ساپتہ ایسا پہلائی گئی اگر وہ اس کو آپ دے لے کے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ گلو فیمیس میں نکال دیجئے کرناٹک گئے آپ کے کچھ نیتا کرناٹک گئے قیدیہ ہمیں مسلمانوں کا ووٹی نہیں چاہیے اب مت کہلائی ہم سکنگ میں نے اگر آپ ان بھاشنوں کو دیش کے سوچ رہے ہو آپ اہگڑے کیا کر رہے ہیں اگر آپ گرتو کر رہے ہیں لوگ تندر کے چار کمبے میں کہنا تھا کی اکلین جی کے سرکار میں سب کون میڈیا سب کچھ خراب دیکھتا تھا لیکن آج وہاں روز ریپ روز سب لیکن سب اچھا دکھائی دے رہا ہے دیش میں دو ہی چل لائے مہدی مہدی یوگی یوگی باقی سب بے کھا ایسا لگ رہا باقی کوئی رہی نہیں گیا دیش ایسے ہمیں بھی تھے جب ایمارجنسی تھی ہم یود کانگریس میں تھے بھائیز آپ بھی تھے سب تھے اس میں بڑا اچھا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہی نہیں سب طرف کانگریسی کانگریس ہے اور اندر جی کے بلابہ کوئی بکلپی نہیں ہے ہم بھی یہ دیتے بڑا اچھا لگتا تھا اب سر سلامی دیتے تھے جیدھر یود کے عدیت تھے جیدھر نکلتے تھے منتری انتری تھے ہم لوگ کے پیچھے ہوتے تھے لیکن ستتر کا چونہ ہوا کیا ہوا لاجستان نے آپ کو الارم کیا ہے یہ الارمن سیچویشن ہے بہت دن نعروں سے جملوں سے کام نہیں چلنے جا رہا ہے بہت جملے ہو گئے بہت نعرے ہو گئے دیش کو کچھ چاہیے جو گلام نبی جی نے کہا ہم کو وہ بھارت چاہیے جہاں ڈال ڈال پر بھیٹھے سونی ہچڑیا جہاں ہندو مسلمان سے کسائی ایک ہو جہاں سامپردائکتہ کہیں جہاں رام راج جن رام کے نام پہ آپ بوٹ لے رہے ہیں وہ رام راج ہم کو دکھائیے ہمیں وہ بھارت چاہیے ہم کو سامپردائکتہ کا بھارت نہیں چاہیے یہ سوچ بدل دیجئے آپ غلط فرمی مت رہیے ہندو کبھی سامپردائک نہیں ہوتا اور میں آئے ایک بات آپ سے کہہ جاتا ہوں کسی قوم کو بہت دن ڈرا کے رکھنا بہت اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بذائی بھی دوں گا کہ سب سے بڑی آبادی وشش میں اگر مسلمانوں کی سہی ہے تو ہندوستان میں ہندوستان میں وشش کا سب سے بڑا مسلم دیش اگر کوئی ہے تو ہندوستان ہے نہیں نہیں ہمارے کتی پچیت پرسنج جوڑ لی ہے ہم سب سے بڑے دیش ہوں پرسنٹیج سب سے آبادی لیکن یہاں مسلمان مکس آبادی میں رہتا ہے ہندو مسلمان کے رشتے بہت اچھے ایک دوسرے کے شادی ایک دوسرے کے گھر اید میں ہم جائیں وہ ہولی میں ہمارے یہاں آئے یہاں کا مسلمان شانت ہے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور یہ آپ کو سوچ کے چلنا چاہیے پجاتند کے چار خمبے میڈیا اپنی جیب میں کر لیا جنتہ نے آپ کو بہومت میں بیٹھال دیا آپ تو چاہیں جس کو آپ منی بل کر دیجئے اور ہم لوگ کی راز سبا کی جوڑتے نہیں ہیں سمیدان نے انوچھے دیکھ سو درس میں منی بل کا عدکار آپ کو دے دیا ہے جس کو چاہیے اس کو منی بل کر دیجئے تو یہ لوگ سبا راز سبا بھی بیکار ہو گئی بیرو کیسی آپ کے کبجے میں ہے اب جوڈی شریف ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن پہلی بار ہندوستان کے اتیاط سپریم کورٹ کے جج کھلے ہاں محروف لگائے تین تین جج کھلے ہاں محروف لگا رہے ہیں چار جج چار جج سپریم کورٹ کے سینئر کھلے ہاں محروف لگا رہے ہیں اور انہوں نے کر جنتہ میں کہا تو بچائتا ہو اس صدر میں چرچہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ حروف کیوں لگائے گئے ان حروف کا مطلب کیا ہے کہیں سرکار کے دباؤں میں تو ان ججوں کے خلاف سوشل میڈیا میں ہو دیا ہے وہ کانگریسی ہیں کانگریسی یہ تمام ہی تین جات لگ گیا سوشل میڈیا میں آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ نوکریوں میں پڑا نوکریوں پر ہے پڑا ہتوڑا اور بیچو چاہے اور تلو پکھوڑا یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چلنا بہت تیجیس ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سارے اسطم بگر کبجے میں کرتے چلے جا رہے ہیں تو پہ پڑا دن تکاہت رہے گئے تو تارہ شاہی کا سروپ ہو گیا ڈیمکریسی جندہ رکھی ہے اور اگر ڈیمکریسی نے جندہ رکھے تو یہ بہت اچھا نہیں ہوگا اس سرکار نے اب تک بگیا پن پہ تیرے جا سات سو پچپن کروڑ اپے کل گولان نے بھی دکاہ رہے تھے کہ سوچ بھارت میں ساڑھے پانسو کروڑ پبلی سٹی بیٹی بڑھاؤ بیٹی بجاؤ یوگا میں خرچ کر دی ہے ساڑھے پانسو کروڑ روپے یوگا میں سرکار کے ارے اتتے روپے میں تو کوئی یوجنا دیش میں دے دیتے اُس گریب کا ایک تو پند چھوڑیا تھا کسان خود کشی کر کے مر رہا ہے کسان کو آپ کیا دے رہے ہیں کسان تو خود کشی کر رہا ہے ابھی میں کسان پہ آگے آؤں گا سیمن بجٹ آیا انہوں نے کہا کی یہ بجٹ کرش پردھان بجٹ ہر اخوار میں موٹا موٹا لکھا چلو گاؤں کی اور گاؤں کا بجٹ جیسے ہماری انڈر نائنٹین ٹیم نے ابھی آسٹیلیا میں جیوان کب جیت لیا ایک اخوار نے لکھ دیا کر لو دنیا مٹھی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کرکٹی سے پوری دنیا مٹھی میں ہو جائے گی ایسے ہی سارے اخواروں نے لکھ دیا کی چلو گاؤں کی اور گاؤں والوں کو سب دے دیا آپ نے کیا گاؤں والوں کو دیا آج خاز لینی ہو تو انگوٹا لگائیں بیج لینا ہو تو انگوٹا لگائیں فصل کی قیمت نہیں اگر آپ دیڑ گونے کی بات کرتے تو ایم ایس پی سولہ سو چالیس افرہ گہوں کی ہے ایک مہنے بعد گہوں پکتے آ جائے گا بجار میں آپ اس کا دیڑ گناہ دخوشیت کر دیجئے اور دخوشیت کر کے کارید بھی دیجئے جیسے ہیلت پالسٹری میں ہوا کہ ابھی لاغو ہو رہا پھر ہوا اب اکٹوبر نومبر تو لاغو ہو گا پھر آپ نے اس میں کہہ دیا ساٹھ پرسنڈھمارا رہے گا چالیس پرسنڈ راجیوں کا رہے گا راجیوں کی حالت یہ ہے کہ راجیوں کا سارا ڈیولیمنٹ قطب ہو گیا اتر پردیش میں کرجہ معافی کے نام پر سارا پیسے پردیش کا چلا گیا اکلے جی نے تو تمام سڑکے برمائدی سب سرکار کے پیسے سے لیکن اتر پردیش کوئی پیسے ہی نہیں رہ گیا آپ چالیس پرسنڈ اگر راجی سرکار سے سوچیں گے تو کیسے مل جائے گا اور میں گناہ نومبر جی کی بات سے پوری طرح سبت ہوں یہ کچھ نیجی انشورنس کمپنیوں کو فائدہ لے کے لیے بھائی میری بھائی بیمارتی میں پرسوں میکس سے ان کو جب لے کے آیا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاک صاحب آپ کا ہاسپیٹل کتے لوگوں کو انشورنس پریم دیتا ہے کہنے ایک پرسنڈ بھی نہیں دیتے ہم اگر آپ ساٹھ سال سے اوپر ہیں ہم چاہیں کسی انشورنس کمپنی کہ ہمارا ہیلت بیمہ کر لو تو انشورنس کمپنی نہیں کرے گی کیونکہ ہم ساٹھ سال سے اوپر ہو گئے ارے آدمی کو میٹکل جرورت تو ساٹھ سال کے بعد ہی ہے اس کے پاہلے تو چھٹیا گھومی رہا ہے اس کو تمہاری کون سی جرورتیں میٹکل ہیں اس کے پاہلے تو بھگوان نے اس کو چھٹا بنائی رکھتا وہ بنایا چرتے ہوئے تو آپ کس کو دے رہے ہیں میٹکل ہیلتھ آپ کس کا میٹکل ہیلتھ دے رہے ہیں کس کی ہیلتھ آپ ٹھیک کر رہے ہیں پچاس کروڑ لوگوں کو دو ہزار کروڑ روپے میں آپ پانچ کروڑ تک کا بیمہ دے دیں گے کہ کوئی بھی بانچلاکہ کہ کسی بھی اسپطال میں جائے پانچلاک تک کا بل نہیں لیا جائے گا سنسدی کار بنتی چلو رات میں کپڑے بدل لو اور کسی اسپطال میں چلے چلو میں ساتھ پہلے وہ اتنی جانچے لکھ دے گا پہلے اتنی جانچے لکھ دے گا اسی میں دیڑھ لاکھ چلائے گا اسی میں لاکھ دیڑھ لاکھ ہو جائے گا اور پھر آگے بات کہ کتنا کوئی بھی بل دو تین لاکھ سے نہیں ہوگا اور آپ اس سے کہہ دیجئے بیمہ مل جائے گا تو وہ بند کر لے گا وہ تو دیڑھواڑی بھی نہیں دیتا ہے اب تو اسپطال دیڑھواڑی اپولو ایسے اسپطال ڈیڑھواڑی رکھ لے تک پہلے پیسہ دو یہ بھی نہیں کہ مر گئے بچہ رہے ہیں اب تو جانے دو ان کو یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیجل کے دام نیرندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں نو روپے پیٹرول کے دام بڑھ چکے سات روپے ڈیجل کے دام بڑھ چکے جب سے ہم نہیں پالسلہ ہیں پہلے تو ایک جمعانہ تھا کہ جب بجٹ آتا تھا تو ہم لوگ بجٹ صرف اسمارے سنتے تھے کہ کس کے کتنے دام ہو گئے سال بھرتو رہیں گے جندا جی کہانے میں جو بجٹ آتا تو یہ ہوتا تھا کہ سال اب تو بجٹ کا کوئی محتو نہیں رہ گیا بڑا جوروں سے اکواروں لکھا میں بھی اس دن ہاسپکل میں تھا میں نے دیکھا اکواروں لکھا کہ ڈیزل پٹرول دو روپے سستہ میں نے کہا چلو کچھ تو ہوا اثر لیکن اگرے دن پڑھا کہ انہوں نے دو روپے سستہ کہاں کیا انہوں نے چھے پرسنٹ ایک سائز ڈیوٹی گھٹائی تو آٹھ روپے سست لگا جیا رہا تو اترے کا اتنا کہاں دیش میں ڈیزل پٹرول سستہ ہوا کون چیز سستی ہوئی آپ کہتے ہیں بجلہ یو جلہ میں سب کو ہم رسوئی گیز دے رہے جو رات دیکھ تو لیجئے کتنا پیسہ ان سے لیے جا رہا ہے سوئی گیز دینے کے نام پر ایجنسی اور کمپنی کوئی آدمی مفت نہیں پا رہا دو سلینڈر کی جگہیں ایک سلینڈر دیا جاتا ہے اور جب سلینڈر ختم ہو گیا تو آٹھ سو روپے وہ کہاں سے لائے جو اپنے گھر میں سلینڈر چلا یہ ریالٹی ہے آپ گاؤ کی ریالٹی دیکھئے ہم کہتے ہیں ہم آپ سب پالٹکال لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بیوروکریٹک سسٹم صحیح ہے سم کنٹری میں کہ ہماری یوجناؤں کو جب دیش نیچے صحیح لاکو نہیں ہوتا ہے تو سسٹم کیوں نہیں بدل دیتے ہیں کیوں ہم انگریٹوں کا سسٹم رکھتے ہوئے ہیں کہ آئیے جو کہے گا وہی ہوگا آکڑے ہمیں سامنے اتنے بڑھیا بنا کے لیے آتے ہیں یہ حچوردن یہ آگئے ہیں یہ بھی پریابروں ٹھیک کر رہے ہیں یہ بھی پریابروں ٹھیک کر رہے ہیں دلی کا پریابروں کی حالت کیا ہے مطلب امریکہ نے اپنے یہاں ناغرکوں کو جہتاب نہیں دے دی کہ آپ دلی نہیں جائیں گے یونائٹڈ ائر لائنس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی شیلنکہ کی ٹیم ناک میں ماسک لگا کے تب ٹیم کھیل نہیں ہے ہماری ایمیج کیا ہو رہی ہے ہم اپنا پردیو شاہ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا اپنے سس لگایا اتنا سب لگایا وہ ایک انجی ٹی بن گیا ہے اب گاؤں کا کسان بچارہ اپنا کھیت میں اگر مٹی نکل نہ جائے تو شام کو دروگہ بند کر دیں گا اور جنتر منتر بند کر دیا جنتر منتر پر پر پدر سے نسی مارے بند کر دیا کہ تمہاری آواز نہ نکل سکتے ہیں یہ ہے نیو انڈیا ہمارا یہ پریابرہ ٹھیک میں تو کہتا ہوں اگر ہم سانس میں جہر لے رہے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ صوبے ٹیہل میں مجھے نا جتہ ٹیہل ہو گا اس سے ایتا نقصان ہوگا ڈلی میں کہتا ہے اس سے تو چھوٹے گاؤں ہم لوگ اچھے کم سے کم پردوسر تو نہیں ہوا ساکھ مل لئی ہے روز دیکھ رہے ہیں ہمارے سینک مر رہے ہیں میں آجا ساکھ سے حیمت ہوں کشمیر اس دیش کیلئے بہت بڑی سمسیہ ہے اور جب جادہو جی کا معاملہ آیا تھا پورا بیپکش دیش کے ساتھ کھڑا ہوا تھا پورے بیپکش نے دیش کو ساتھ دیا کہ چلیے آپ مجبوطی سوشمہ جی کھڑی ہو کے بول نہیں تھی کہ آپ لوگ کچھ بولیے میں کچھ کمنڈ کریے انٹرنیشنل میٹر ہے کیا ہوا انٹرنیشنل میٹر میں کہ جادہو کی رہائی ہو گئی کہ پاکستان کی جیل میں سیکڑوں ہندوستانی اور بند ہیں جن کا نام پتا نہیں معلوم ہوں ان کی رہائی ہو گئی لوگ پاکستان ہمارے سینکوں کو مار رہا ہے اب تک آٹھ سو سینک آپ کے چار سال کے ششن کال میں ہمارے شہید ہو چکے اتنا تو ید کر دیتے تو بھی شہید نہیں ہوتے اور پاکستان ہندوستان کا حصہ ہوتا جب ہم سب کہہ رہے ہیں جب اب سرجکل سرکر کیا تھی کہہ رہی تھی مجھے نہیں معلوم ہے لیکن پاکستان میں جب تک ملیٹری سے بارتہ نہیں کرو گے وہاں کے نیتاؤں سے بارتہ سے کوئی لاغ نہیں کیونکہ پاکستان کی سرکار ملیٹری چلاتی ہیں وہاں گل فہمی نہیں چاہے آپ ساری لے جاؤ چاہے آپ بندی لے جاؤ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو آپ کڑے ہوئیے چین ہمارا دشمن نیپال ہم سے بھاگا جا رہا ہے رشاہ ہمارا دوست تھا ٹرم کے چکر میں رشاہ بھی بھاگ گیا نہیں رشاہ نے تو ہر دم ہندوستان کی مدد کی جب امیر کا بیڑا آیا تھا تو رشاہ نے اپنا بیڑا ہندوستان کی مدد ہوئی جاتا یو این او میں کوئی ویٹو کر ہندوستان کے پک شکراتا تو صرف رشاہ کرتا تھا آج چین پاکستان کے ساتھ ویٹو کر رہا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ کہہ دو یہ پاکستان میں جو ہے آتنگوادی ہے تو چین ویٹو لگاتا ہے کہ نہیں یہ آتنگوادی نہیں ہے آپ سینکشن نہیں لگا سکتے کون ہے جو ہمارے لئے ویٹو لگائے گا آپ اس کا نام بتا دیجئے پتھروازوں کو وہاں پہ کشمیر میں چھوڑ دیا ملیٹری کی کیا حالت ہے کل ہی ایک ویڈیو وائرل ہوا سینہ کے جوانوں کے ساتھ جو بیوار وہاں پہ ہو رہا ہے یہ بہت اچھا نہیں ہے اگر دیش کی سینہ ڈیمارلائز ہو جائے گی تو دیش ختم ہو جائے گا مجھے گرب ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہندوستان کی سینہ آج جش میں سب سے اچھی سینہ ہندوستان کے ویر سپود کوئی کم جوڑ لے دیش پر قروانی کرنے والوں کی کوئی کم ہی تھی لیکن جملوں میں قروانی مت کرائیے جملوں میں سمت دیجئے یہ دیش چاہتا ایک مجبوط ہندوستان اگر چین مشکی جس طرح پاور بن رہا ہے ہمیں سامنے آنے والوں دنوں میں بہت مشکل کھڑی ہوئی آپ نے کہہ دیا ایک نیشن ایک لیکشن ہم تیار ہیں لیکن یوگی بابا سکوچ لو تیار ہیں کی نہیں ہم تو تیار ہیں کرا لے سال دیر سال بات چناؤ یوپی کے بھی کرا لے گجرات کے بیچ کرا لے ہیماچل کے بھی کرا لے کیسے آپ کرا جائیں گے جب تک آپ کانسٹوشن میں پرورتن نہیں کریں گے کیسے ہوگی کہ اسٹیٹ اسمبلی پانس سال تک بھنگ نہیں ہوگی تب تک ون نیشن ون الیکشن کبھی نہیں ہو سکتا نہیں کبھی اگر اس اسمبلی بھنگ ہوگی یہ پھرا دیا دے بیچ میں ہونے لگے گا تو آپ کو تو کرنا پڑے گی جیسے یہاں کوئی پرسیڈنٹ رول نہیں ہوتا ویسے اسٹیٹ میں بھی کوئی پرسیڈنٹ رول ہو آلٹرنیٹ سرکار بنے پانس سال تک چنویو سرکار چلے گی تب ہی تو ون نیشن ون الیکشن کیا آپ بات کر سکتے ایسے مجھے یاد ہے اندار جی کے جوانے میں سیٹیڈی ہوتے تھے مدر پردیش کے انہوں نے امریکن سسٹم والی بات چلا دی بڑی جور سے چلی کہ امریکن سسٹم پہ ہندوستان میں چھنا ہونا چاہیے یعنی راشت پت کا چھنا ہو باقی نہ ہوا نہیں سیٹی جی بھی تھے پیٹرولی امینیسٹر سیٹی جی بھی تھے انہوں نے بھی اٹھایا تھا راجیب جی جب میں کاموریس میں ایڈلٹ ہو گیا تھا تب اچھا پانچ پہ پٹ رہے ہو گیا ہاں 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 ہم آپ دونوں ہیں آپ تو ہمارے عدیش تھے ہم آپ دونوں ہیں ساتھے نے شروع کیا تھا کسی سے اٹھینے بعد میں کالا دھنکی آپ نے بات کری نوٹ بندی میں کیا ملا ہمیں آتا ہم فائننس کمیٹی میں آتا ریجر وینگ کی بتائی نہیں پا رہی ہے کہ نوٹ بندی میں ملا کیا فائننس کمیٹی کی ریپورٹ نہیں تیار ہو پا رہی ہے اس مہارے کے ریجر وینگ کوئی بتائی نہیں پا رہی کی کیا ہو 99% وہ سکوار کر رہے ہیں ہمیں نکتہ 101% ہو گیا کیونکہ جو نکلی نوٹ تھا وہ کہاں ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں ابھی کائنپور میں 93 کروڑ روپا پکڑا گیا ایسے پتہ نہیں بھی دیشوں کتنا دھن ہوگا نیپال سے آپ کو پتہ نہیں نیپال کتنا روپیہ ہم کو دے گا کیونکہ 93 کروڑ کہیں نہیں نیپال جانے والا تھا کیونکہ نیپال سے اس کو وائٹ کرنا چاہتے تھے کوپرٹیب بینک نے کتنا آپ نے لیا ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا ملا جو کہہ رہا ہے تبھی ہمیں شاہ جی بھی کہہ رہے تھے کالہ دن ہم نے سمافت کر دیا تو کہاں تھا کالہ دن نے سمافت کر دیا کالہ دن کس حفیت کر دیا کالہ دن سویزیلینڈ بینک میں تھا کالہ دن سنگاپور پنامہ دبائی وہاں ہے کالہ دن ہی تو بیدیش سے کالہ دن لانے کے بات کری گی موڑی شاہد سوشل میڈیا پر لیسٹ آتی ہے ایک کل بھی ایک لیسٹ آ ہی ہوئی اس میں سب آپ کے پارٹی والوں کے نام دے دیئے اس کے پہلے آئی تھی تو کانگریس والے سب کے نام دے دیئے گئے تھے کہ کس کے نام کتنا کالہ دن ہے کہاں پہ کس بینک میں جمع ابھی بند کریئے کالہ دن اس دیش کو آپ پلاسٹک منی سے نہیں چلا سکتے یہ گلت فہمی دماغ سے نکال دیجئے بیٹکوائن بیٹکوائن تو میں نے اٹھایا تھا چلو انہوں نے بین کر دیا تین پرسنٹ جس دیش کی آبادی انکم ٹیکس دیتی ہو اس دیش کو آپ پلاسٹک منی پہ لے جانا چاہتے ہیں آپ نے کتنا سرسٹ ہزار سرسٹ ہزار اور بڑھا دیئے جو اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جاہی کر رہے ہیں کون بڑا بھاری کوئی کون سا بڑا بھاری مل گیا جو سرسٹ ہزار بڑھ گئے یہ جو ایک سو پچیس کروڑ کا دیش رہے وہاں آپ نے سرسٹ ہزار بڑھا دیئے آپ نے عدکاریوں کو جتنی چھوٹ دے رکھی اس کو بند کریے یہ کہا کہ بچھلے بستوانتری کانگریس والے چیدنبرم جی وہ بھی مارے کانون بناتے چلے گا ان کے بیٹے ہی پر لگیا ہو کانون ہے میں انہوں نے بنا کرتا رہا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم ہی سب کچھ رہے میں نے انہوں سے یہ کہا کہ یہ بس سمجھو ہم ہی سب کچھ رہے اب میں میں چلا رہا ہے کہ ہمارے بیٹے پر لگ چو کیا کوٹ بھاگے بھاگے گوٹ ہاں ایسے یاپتہ حال ہے ہر جتنے فائننس کے آپ بھی لائے رہے سب میں سات سال کی سجا پان سال کی سجا تین سال کی سجا اب تو انکم ٹیکس عدکاری تک کو آپ نے سجا کے لیے دے دیا کہ کسی کو پکڑ کے بند کر دے برشتہ چار بڑھ گیا اب برشتہ چار چشتہ چار میں بدل گیا جلت فہمی نکال دیجئے کہ برشتہ چار آنے ستم کر دیا چار گناہ ہو گیا جی ایسٹی کمیسٹر ابھی کانپور میں پکڑے گا بڑا باری ریکٹ ہے کتنے کمیسٹر پکڑو گے کتنے پکڑو گے ایک ششتہ چار آپ نے سبت کاریوں کے ہاتھ میں سوپ دیا ارن جی کابیل وکیل ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ سارے ایکٹ میں جیل 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 یہاں تک ریل اسٹیٹ میں بھی آپ نے جیل کر دیا ہم نے تو بڑا پوسٹ کیا تب کوئن لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ریل اسٹیٹ کا آدمی یہ تو بلڈنگ بناتا ہے شیل جیل جیل سب سے اعداد ہمارا کمیٹی بھی روز کرنے لگی تو ہم نے شیل جیل جیل سے کہا کہ ہم بلڈنگ نہیں بناتے ہیں ایک غلب فہمی رکھ دو لیکن ریل اسٹیٹ دیش میں بارہ کرون لوگوں کو نوکری دیئے ہوئے تھا پکوڑے والی نوکری نہیں دیئے تھا ایک پلٹ بیچ لیتا تھا اس بچارے کا ایک سال تک بھر میں کرچہ چلتا تھا آپ یہ کیوں بھولیاتے ہیں لوگ کم سے کم پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو کون سے پیپار کرتے ہو شادی کے ٹائم پوچھا جاتا کہ نے لکھا کیا کر رہا ہے کہہ دو پکوڑا بیچنا کوئی شادی بھی نہیں کرے اس سمیں کم سے کم شان سے تو کہتا کہ ہم ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں نہیں پراپٹی نہیں ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ ہم بہت بڑے ہیں چھوٹے نہیں معلوم لیکن ریل اسٹیٹ کے نام پہ کم سے کم شادی تو ہو جاتی آپ نے تو وہ بھی ختم کر دیا مائلاؤں کی سرکشہ کے آپ بات کر رہے ہیں ہر سال ایک لاکھ مائلائے صرف اسمارے کڈنیپ کی جاتی ہیں سرسٹھ ہزار کی آپ نے فیگر دی ہے کہ ان کی شادی جو برستی کر رہی ہے جیہا جی میں میں کچھ سرک کر دے رہا ہوں سکسٹی سیون تھاوزن چنسے سب سے اعداد بیہر میں ہوتا ہے وہاں پہ تو لڑکے کی بھی جو رسطی شادی کھاتی لٹھ کے دم پہ اور لڑکی کی بھی لٹھ کے بیٹھی مہتی مات کیوں نہیں بولتی مات اتی کیوں نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں بیہر میں ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے پکڑوہ دولا ہاں وہ پکڑوہ دولا کہ جاتا ہے لڑکی کی باپ دورستی لڑکیں اٹھائے لاتا ہے اور لٹھ کے دم پر شادی کرتا ہے اور کہتا ہے وہ پکڑوہ دولا کہ جاتا ہے اور مانتا ہے اس شادی کی ہاتھرہ بولو لائے مکرپال یہ آپ تو خودے اس کا گوار رہے ہیں ایسی بہت سے شادی آپ نے اٹینڈ بھی کری ہے ایسی بہت سے شادی نہیں اٹینڈ کری ہے یہ ایک دن ہمیں ہی بتا رہے ہیں لیکن آج چکے ارے ستتہ بولو ستتہ بولو کہ تو لوگ پھوش بھی ہو گئے میں صرف اتنا کریں جب چکی نیرد جی کو بولنا ٹائم ہملائی پارٹی کا صرف بہابن منٹر پہتیس ہو گیا سترہ بچہ سترہ بچہ انہیں بھی بولنا ہے ابھی بولنا بہت ہے ہمارے کال سب لوگ سننا بھی خوب چاہتے ہیں چلا پہلی بار جہن صاحب ریٹا رہونے پہلے آپ نے ہماری تعریف تو کی ہم نے کہا تعریف تو نہیں ہماری کرتے ہو ارے ہم تو ایور گرین ہیں ہم تو ہر وقت ہستے رہتے ہیں ہسی بجا کرتے ہیں کیونکہ جندگی میں کچھ نہیں ہے نہ دولت چھاتی پہ لے جاؤ گے نہ کوئی چیزہیں ملنے والی ہے جو آج سنسکار ہو گئے ہیں اگر بیٹا فوٹو پہ سال میں ایک بار مالا چڑھا دے تو سوچنا بند کر دو جو جو بوڑے بڑیوں کا حال دیش میں ہو رہا ہے جو پرموت جی تو کہلے ان کا کوئی دکھت نہیں پڑھتا جو بوڑے بڑیوں کا حال ہو رہا ہے بردہ آشم کی جو حالت ہو گئی ہے جاپان اور چین سے زیادہ بری حالت ہندوستان کی ہو گئی ہے ریمنڈ کے مالک کا میں نے سنا میں نے ریمنڈ کا سامان خریدنا پر نہیں کر دی ختم کر رہا ہے آپ کو بتا رہے کہ ریمنڈ کے مالک نے اپنے باپ جس نے آٹھ ہزار کروڑ دے دی ہوئے بیٹے کو اسے گھر سے نکال دیا مکاری نہیں دے رہے ہیں ایسا قانون بنائیے لڑکا پیدا ہے تو اس کی جمعہ رہی ہے ماباپ کی دے گرے کر رہے ہیں پانچ روٹی چار روٹی ہو پانچ کھانے والے ہوں تو بھلکا کوئی رہے گا تمہا رہے گی دوسرا کوئی بھلکا نہیں ہے یہ دیش کا کانسپٹ ہے لیکن ہاتھ جو اسٹیت ہو رہی ہے بردنا بن میں چلے جائیے کیا اسٹیت ہے اب بنا رہا چلے جائیے کیا اسٹیت ہے بڑے شہروں میں اب چھوٹے شہروں میں ہونا شروع ہو گیا ہاں یہ جو اسٹیت ہے کی لڑکا جب تک وہاں رہا اپنا اور شادی ہو جانا گیا یہ اسٹیت آگئی ہے تو ایسا قانون بنائیے ایسا علیہ بل جس سے دیش کے ان بجرگوں کو جن کی عمر سینئر سیٹیجن کی ہو گئی ہے ان کو ابھی اپنی لائف کی سیکورٹی مل چکے سیفٹی مل چکے اور ہندوستان جو تھا وہ ویسا ہندوستان رہے اگر غلص ایمی کے شکار رہو گے تو ہم نے بڑی بڑی سکتہ پرورتید ہوتے دیکھی ہے چالیس سال کے جیون میں ہم نے اٹھا ہی پٹک دیکھی ہے جوڑ توڑ کرنے میں بڑے ماہی رہے ہیں نریش فارمولا بھی چلتا تھا اس دیش میں نریش فارمولا کلیان سنگھ جی کی سرکار ہم ہی نے اس سمیں بنوائی دی تھی بنتی نہیں تو آئیے بڑا دل کریے اور اٹل جی جو کہہ گئے چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا اور ٹوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں پی اٹل جی نے دولائیں کہیں تھی بی جے پی کو جندہ کیا تو اٹل جی نے جندہ کیا اڈوانی جی نے جندہ کیا ان کی کم سے کم کہے شبدوں کو ہی یاد کر لیجے بہت بھلا ہوگا بہت بہت دور okay now thank you Neresh jee and also for injecting a little bit of humor into the debate thank you okay now well honourable members i have to inform you that already honourable chairman has said that parties will not be given more time parties have to adhere to their time therefore the first speaker should keep in mind سب نیم ابھی بدل دے گئے ہم تو ماہی روڑ نے کوتن ہے آپ ہمیں بکٹھا دیجئے ہم ابھی سب نیم بکٹھا دیجئے سب نیم بکٹھا دیجئے سی I was quoting the Honorable Chairman I have a I have a I have a point for clarification please it is true that the time has been allocated for this debate and same for budget but now every time when the discussion is there there are occasions when many many minutes are lost for either party because of interruptions there are even if there is not intentional but that happens so there is spillover effect second thing is that the debate will continue will conclude on Wednesday as we have been informed now one thing we want to end on behalf of the right party and on behalf of the opposition please listen we want to make one thing absolutely clear sir last time also it happened that the government said that the debate will conclude like the previous day and then the next day only the government will speak or the prime minister will speak that will not be acceptable to us if the reply is on Wednesday then the debate spills over to Wednesday they will have to listen to some of us and then give the reply okay it cannot be it cannot be otherwise that's okay no even if I know I have no objection to that I am saying it you know seriously tell me how is it okay I have no objection I have no objection to that I have no objection I have no objection to that but I should I am only saying that 12 o'clock is the time alerted and 6 o'clock we sit up to 8pm today tomorrow 8pm with that 12 o'clock will be over so that tomorrow by 8pm discussion has to be over tomorrow by 8pm discussion will be over because 12 o'clock by the time it is 12 o'clock no no but no sir we are we are we are very clear on that if the reply is on Wednesday you can take I speak not only for myself but for the opposition colleagues also it has to then be there and the government is here the minister is here it has to be very level field we do not want it I have reasons no no I have reasons I understood your point no sir I will also be very transparent because you start the government always has the advantage naturally the president of the ruling party starts moves the motion which is his right very good so that space which message to go to the people even in the media that gets restricted for the criticism of the government final day it is only 100% only the government the what others have to say in response as the debate evolves it cannot be frozen then that will not come the 100% space goes one way we will not accept that no no every party will get their due time